ابراہیم خلیل اللہ سے بنوایا اسماعیل زبیح اللہ سے بنوایا بنانے والا ابراہیم خلیل اللہ مزدور اسماعیل زبیح اللہ جس جو بن رہا ہے وہ بیت اللہ جس کا بن رہا ہے وہ اللہ بتاؤ ان کی عظمتوں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے ان اول بیت متعالی ناس لالذی بی بکتہ دارکم و بذل الحالمین اللہ فرماتا ہے وہ یہ زمین پر سب سے پہلے میں نے اپنا گھر بنایا عصت والا بنایا اہتران والا بنایا نام جس کا میں نے مکہ رکھا تمام دنیا والوں کے لئے میں نے ہدایت کا مرگز بنایا مالک بن بینا رحمت اللہ لے مختصر قصہ سناتا ہوں جن کے دونوں ہاتھ دونوں پیر نہیں تھے ہاتھ پہ سے گزت گزت کر چل رہے ایک نوجوان کو دیکھا مالک بن دینار نے جس کے دونوں پیر نہیں دونوں ہاتھ ہیں گزت گزت کر زمین پہ چل رہا ہے وہ نوجوان اتنا خوبصورت تھا جیسے چہرے پہ کسی نے انار نچوڑ رہی اور چاند اتر کیا رہا ہے ایک ہی پورتہیں بدن پر وہ بھی جگہ جگہ سے پیوند لگا ہوا ہے وہ جا رہا تھا بیت اللہ کی زیارت کے لیے دونوں پیر نہیں دونوں ہاتھ گزت گزت کر چل رہا ہے ہم تو جائے میں ہمرا میں جانا ہوں ہج میں جانا ہوں کتنے انتظام کرتے ہیں ہج میں جانا ہوں تو دو مہینے دعوتیں چل دی اور اگر مانگو بات میں رجیکٹ ہو جائے تو ہفتے تک پازار میں نہیں آتے تو دعوتیں کھائیے دن لوگ پھوچھتے دعوتیں کھائیتے ہج کو نہیں گئے اتنے انتظام ہوتے ہیں کہ ایک دو گاری تو مشکل سے تین چار گاریاں کرنی پڑتی ہے اگر دو ہج کو جانا ہوں اتنا سامان لے کے جانا پڑتا ہے حالانکہ جو حج کے لئے جاتا ہے اللہ فرماتا ہے یہ میرا مہمان ہے میں جس کا مہزبان ہوں جس کا مہمان جس کا مہزبان اللہ ہو وہ انتظام کریں ہمیں انتظام کرنا ہے ہم تو ساری زندگی کہتے ہیں مدینہ مدینہ امام صاحب سے دعا کراتے ہیں ملصہ فیضہ لگا ہے حج کو جا رہا ہوں دعا کرو صحیح سلامت واپس آجاؤ ارے مر جا ہوا جیسے روزانہ بمباری ہو رہی ہوا اچھا ہے وہیں مر جا امام صاحب سے یہ دعا کرو مولانہ دعا کرو جنت البتی میں ہی تو خن ہو جاؤ واپس آوئی نہیں روتے ایک بہت بھیل ہوتی کتنے دب کے مر جا دعا پر مر جب تیزہ سلامت واپس آجاؤں روتے ایک ہی نوجوان تھا جو شہادت کی موت مانتا تھا مدینہ کی موت مانتا تھا اللہم مرزقنا شہادتا فی سبیلک ہر نماز کے بعد فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے تھے یا اللہ مجھے ایسی موت دے در تیرا سر میرا دے میرا گھر تیرا تماننا مختصر سے ہے مگر تم ہی بطولانی اور دوسری دعا مانتے تھے اللہم جعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم الہو العالمین کہیں ادھر ادھر موت نہ دے نا میری تماننا ہے مجھے ایسی موت دے جب میرا دل کرے ان کا دیدار کرو ان کا دل کرے میرا دیدار کرے روز رسول محمد مطفون ہے عمر ابن الخطاب مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ شیخ العظیر اس مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ انہیں اٹھارا برس مدینہ منفرہ کی گلیوں میں بیت کرے پیغمبر کی حدیث پاک مبارکہ پڑائی مدینہ منفرہ میں مات آئی جنازہ وہاں سے گزرا جہاں سے ستی کی ایک پر کا جنازہ گزرا حکومت والوں میں قبر بنائی علم نے آواز آئی اوہ زکریہ تیرے مقدر پہ میں قربان ہو جاؤں کسی کا جنازہ پھارک میں رکھا جائے گا کسی کا جنازہ سہن میں رکھا جائے گا کسی کا جنازہ پرامدے میں رکھا جائے گا اوہ زکریہ مدینہ منفرہ میں مات آئی تیرا جنازہ مزید ندی کے سہن میں رکھا ہوا ہے حکومت والوں میں قبر بنائی اللہ نے اتنا کرم فرمایا اتنی بندہ نوازی فرمائی آواز آئی اوہ زکریہ انہیں خزائی کی کتابیں رکھی نکھی سارے زندگی میرے پیغمبر کی حدیثیں پاک پڑھائی لاکھوں دے نمازی نمازی بن گئے لاکھوں دے دن دن دار بن گئے آجا میں تجھے دنیا میں نواز دوں خاتون جنت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں جگہ مل گئی اوہ نبی کو دودھ پلانے والی ایمان حلیمہ بتاؤ تمہارے قدموں میں کون سویا ہوا ہے یا مولانا خلیل احمد سہرنپوری دیوبندی سویا ہوئے حضرت طلحہ حضرت زبیر بتاؤ تمہارے آس پاس کون سویا ہوا ہے کہا یہ مولانا مزفر حسین کاندلوی سویا ہوئے ہے نبی کے دوہرے دامات عثمانی بن افران بتاؤ تمہارے بغل میں کون سویا ہوا ہے کہا یہ مولانا پدر الدین میٹھی سویا ہوئے تو ہماری طرح انسان تھے شادی بھی ہوتی تھی اولاد بھی تھی بھوک بھی ستا تھی کیاس بھی ستا تھی مرض بھی مابستہ ہوتا تھا لیکن دنیا ومافیہ سے ان کو کوئی غرض نہیں تھی آج ہم نے ہی آقاگی ریدیوبند کو ہم نے بھلا دیا مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ سہرنپور میں ریل کا ٹکٹ لینے گئے ٹکٹ دینے والا ہندو تھا میں نے لگا مولانا میں آپ کو ریل کا ٹکٹ دیتا ہوں آپ مجھے جنت کا بھی کر دیتے کہاں کیوں کہاں کتنے حسین ہیں آپ کا بنانے والا کتنا حسین ہوگا آپ کا چہرہ دیکھ کر میں نے کلمہ پڑھ دیا مولانا اشرب ولی تھانی وی رحمت اللہ نے تیرہ سو کتابے لکھی اپنے ہاتھ سے اور امت کے حوالے کر کے کہاں جاؤ پڑھو اس پہ عمل کرو جنت کی زمانت دیتا ہوں مولانا قاسم صاحب نانوٹ وی رحمت اللہ نے جب داراللوم کی چھاؤن کی بنائی کسی انگریز کو جا کے کسی نے چگلی کی کہ وہ تمہارے خلاف منسوزوں بناتا ہے تو کسی انگریز گورنر نے کسی انگریز کو مولانا کا لیباز پہنا کے سبک نے بٹھا دیا تین گھنے مولانا کا سبک سنا پھر وہ انگریز چیلے آ کے اپنے گورنر سے کہنے لگا میں وہ چہرہ دیکھ کیا ہوں وہ چہرہ چھتھو کا چہرہ نہیں ہو سکتا مالتے کی جیل میں شیخ الہیند رحمت اللہ نے مگ گئی پیس پیس کر قرآن پڑھا آج حویسی والی بھجزگ میں سورے قرآن پڑھنے کو تیار نہیں برف باری چکیاں چلا چلا کر ہافہ میں چھالے پڑھ گئے حضرت مجمی اوندھے لیتے ہوئے لوٹا پیٹ میں دبا کر شیخ الہیند رحمت اللہ نے کا نوجوان آرام کرنا ہے تو سیدھا لے دی جا مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ نے فرمانے لگے حضرت جی علاقے میں مالتے میں برف باری چل رہی ہے آپ صبح میں تو اجد کے لیے اٹھتے ہیں وزو بناتے ہیں چکیاں چلا چلا کر ہاتھوں میں چھالے پڑھ گئے گرم آگیا تھنڈا تھنڈا پانی پڑھتا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے لوٹا دبا کے سولاؤں تاکہ تھوڑا سا پانی کرم ہو جائے کل آپ تو اجد کے لیے اٹھیں گے یہ گرم پانی پیش کروں گا اس سے وزو بنا کر آتھ قرآن پڑھیں گے میرا بیڑا پار ہو جائے گا کون مقابلہ کریں نا کارپا یہ ساری زندگی انہوں نے انگریزوں سے دشمنی کی ہم انگریزوں سے دوستی کرتے بال کٹواتے انگریز جیسے ہم گھروں میں بچوں کے بال کٹواتے دیکھو یہ ماں پڑھا سن کو بڑھا کے کہتے ہیں دیکھ میرا بیٹا کیسا ہنگسوم لگ رہا ہے مائیکل جیکسون یہ کٹواتے ہیں ہنگسوم ہو گیا حرام مشکات نے میرے نبینے کہا حرام چیز چیز کو میرے نبینے حرام کہا ہم اسے ہنگسوم کیا تھے ایمان کا خطرہ ہے مسلمان جس کو حرام کہا ہے ہم اس کے تاریخ دونتے ہیں جمعہ میں آئے گا یہاں یہ پھٹا ہوا ہے یہاں رومان کون دیکھا پھٹا ہوا گیا جمعہ میں آتے ہیں پاکٹوں میں نیچے پینٹ چڑھاتے یہاں جمعہ کے لئے نہیں یہاں 24 گھن پہ جتنا حصہ نیچے جائے گا ٹکنوں سے جانم کی آگ میں جدے کا حدیث میں بھاگ کٹواتے ہیں اگرے ڈیاروں کی گنامی کر کے خوش ہوتے ہو اللہ مسلمان بنا کے مارے گا دو دو تین تین بجے تو ہم کیا کرتے ہیں مسلمان پڑھتے ہیں قرآن ٹائم نہیں تین سو چار سو روپے کا روزانہ پیٹرول یو ہی زائے ہو جاتا ہے ادھر ادھر کی چکر لگانے میں کوئی کام کا نہیں خوضول پیسے بہت ہے نا اڑھائے کہاں وقت بہت ہے کہاں سرف کیا جائے وقت کہاں چلایا جائے وقت کہاں گزارا جائے تو مالک بن بینا رحمت اللہ نے اس نوجیوان کو دیکھا اس کو پوچھا کہاں جا رہا ہے کہاں سے آیا ہے کہاں بخارہ سے کہاں کب سے چلا ہے کہاں سانت سالوں میں یہاں دھوا لگا ہوا ہے اسی حال میں کہاں اسی حال میں تو جو کون کھلاتا ہے پیلاتا ہے وہ کہنے لگا واللذیذ ویطعیمونی ویسکین ویداماری صفق ویشکین وہ اللہ مجھے کھلاتا ہے پیلاتا ہے جو تجھے بھی کھلاتا ہے پیلاتا ہے اور جب میں دیمار پڑ جاتا ہوں وہی میرا حل مجھے تندرستی اطا کرتا ہے کہاں دو چار مینٹ میرے پاس بیٹھ جا ہم گفتگو کرتے وہ نوجوان کہنے لگا مالک دندینات تیرے سے بات کرنے میں یہ جو دو چار مینٹ پر بات ہوا مجھے اس کا بڑا دکھ ہوا افسوس ہوا کاش کہ تیرے ساتھ بات نہ کرتا دو چار قدم اور چل کر میں اپنے یار کے قریب پہنچ جاتا ہے مالک دندینات پر باتے اسی سال میں بھی حج کو گیا میں نے مینہ میں بہت بڑا مجمہ دیکھا مجمہ کو جیر کر میں جب پاس رہا تو وہی نوجوان تھا اور وہ روکے کیا رہا تھا الہوالالمین میں گریبو مسکی نور آج کوئی پکرے کی قربانی دے گا آج کوئی چنڈے کی قربانی دے گا آج کوئی پڑے جانور کی قربانی دے گا آج کوئی اوٹ کی قربانی دے گا میرے پاس جان کے علاوہ دینے کو کچھ نہیں میری قربانی قبول فرما اور انجید ہی کیلئے بھروپ پرواز کر دے یہ مبارک جلے پہلے لوگ ایسے ہوتے تھے ان جگہوں کے موت مانتے تھے اور حدیث میں اللہ تعالی نے مزدور دیکھو ابراہیم خلیل اللہ مستری دیکھو اسمائی زبیہ اللہ جس کا بن رہا ہے وہ اللہ جو بن رہا ہے وہ بیت اللہ اللہ مجھے اور آپ کو زیارت نصیف فرمائے اور بنوایا کس سے ابراہیم خلیل اللہ سے ابراہیم خلیل اللہ کا باپ کا نام تھا آزر کافیر تھا مشریق تھا بودھ پرس نہیں تھا بودھ گھر تھا جن کے گھرم مرکی یا بنتی تھی مشریق تھا شیطو ہمارے لاتوں ہی بہت ہوتا ہے دکان نہیں چلتی کانتاویس بناو ادھر ادھر ہمیں مارتے ہیں ادھر ادھر تانتری باباو کے پاس کچھ نہیں ہوتا کسی سے جب تک بلا واسطہ کام ہوتا ہونا واسطہ نہ بناو خواتین کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے قبروں سے مانتا ہے جوب دے دو ترقی دے دو عزت دے دو روزی دے دو لمبی زندگی دے دو یہ کیسے مر گیا ان تدعوكم لا يسمعوا دعااكم ان تدعوكم لا يسمعوا دعااكم ولو سمیعوا ما استجابوا لكم ویوم القیامت یکفرون بشرككم والا یوندیو کے مثل خبیر اللہ تعالیٰ ہم جنہیں پکار گئے ہیں اللہ انہیں بلائے گا اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا تم ان کو کہہ کر گئے تھے کہ ہم دنیا سے چلے جائے تو ہماری پوجا کرنا وہ سارے قیامت والے دن انکار کر دیں گے ہم نے تو کبھی ایسی تبلیغ نہیں یہ بھی مارے جائیں گے یہ بھی مارے جائیں گے تیتمیر قرآن میں ایک لفظ ہے خجور کی گھٹلی میں بیچ میں ایک سوپیت دھاگا نکلتا ہے اللہ فرماتا ہے تم جوٹ مانتے ہو یہ تو خجور کی گھٹلی کا دھاگا بھی نہیں دے سکتے ابراہیم علیہ السلام کو آزر نے مرتیہ دے دی توکری میں بھر کر جاؤ بازار میں بیچ کے آؤ اب ابراہیم نبی ہے یہ کام کیسے کر سکتے لیکن باپ کا حکم تھا تو توکری اٹھا کے بازار میں آئے اور آواز لگائی خدا کو بیچنے آیا ہوں جس کو خرید نہ کے لے جاؤ لیکن ایک بات بتاتا ہوں ہے جھوٹھے تو کون خریدے گا جب خریدنے ہوں دیچنے والا ہی کہہ رہا ہے یہ ساڑے جھوٹھے رہے وہ ہی توکری اٹھا کے شام کو گھڑ لیا ہے آزر کو آگ لگ گئی منڈی ڈاؤن ہو گئی خریدتار ختم ہو گئے یہ سارا کا سارا ویسا اٹھا کے لیا ہے کہ جب دیچنے والا ہی نہیں چاہتا تو کون خریدے گا قرآن میں آزر کہنے لگا تو میرے خداوں سے دشمنی کیوں کرتا ہے تو میرے خداوں سے میرے باتی کا مرتاوں کیوں کرتا ہے اگر تو اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا پتھر مار مار کے میں تجھے ہلاک کر دوں گا جا میرے گھر سے دور چلا جا ابراہیم علیہ السلام فرمانے لے گے بابا میں جا رہا ہوں یہ آخری سلام ہے اب میں اپنی شکل جنید دکھاؤں گا لیکن ہاں تو میرا باپ ہے میں تیرے لیے ببشش کی دعا ماغوں گا تیری پرواہ نہیں ہے میرا محافظ میرا اللہ ہے اب جہاں سے نکلے میں وہ علاقہ جہاں راستہ بیچ میں آتا تھا وہ ڈاکوڑوں کا راستہ علاقے کا جو بادشاہ تھا وہ خوبصورت درگیوں کو پکڑ کر اس سے بتنیزی کرتا تھا لیڈر اور پیسہ اہدہ کرسی اور پیسہ یہ گھنا بہت کراتا ہے اس کا نشا چڑھتا ہے نا آدمی جہنمند تک پہنچ جاتا ہے کرسی کا نشا اور پیسوں کا نشا آدمی کو جہنمند کے دروازے تک پہنچا دیتا ہے پیسہ ہے اچھا استعمال ہے تو پھر وہ بال نہیں ہے ٹھیک ہے بہنوں کا خیال رکھو ماباپ کا خیال رکھو بیوی کا خیال رکھو بچوں پہ خرچ کرو ہم نہیں کہتے ہیں پخیل بن جاؤ پخیل کسے کہتے ہیں جو ساری زندگی گریگو جیسی گزارتا ہے اور حصہ بہیسوں جیسا دے گا بیوی بچوں پہ خرچ کرو اولاد پہ خرچ کرو انفاق کا حکم ہے اسراف کا حکم نہیں ہے انفاق خرچ کرنا اسراف خرچی کرنا اگر انفاق کو اسراف پہ لے آئے تو اللہ انساک لے آئے گا روک لے گا پیسوئی سے تو عمرہ میں جاگ جاتا ہے پیسوئی سے تو گریگو کی مدد ہوتی ہے پیسوئی سے تو حج کو جایا جاتا ہے پیسا وابال نہیں اس کا غلط استعمال وابال ہے اہدہ مل جائے اس کا غلط یوز کرنا ہے یہ اہدہ وابال ہے اگر صحیح سمجھ ہو اور صحیح انتظام ہو تو پھر یہ اہدہ اسے مبارک ہے اب بیچ میں جو علاقہ آتا تھا جو بادشاہ تھا اب سارا حضرت سارا جس کے پیپ سے اس حاق پیدا ہوئے اور اس حاق کے نسل سے ستر ہزار امبیعہ پیدا ہوئے سارا بہت خوبصورت تھی تو اس بادشاہ کے سپاہیوں نے سارا کو پکڑ لیا اور بادشاہ کے پاس لے گئے حضرت ابراہیم کو بڑی تشویش ہوئی سجدے میں چلے گئے کہا مولا میری بیوی کی عزت کی عفاظت فرما وہ بادشاہ نے سارا کی طرف دیکھا نبی کی بیوی بڑی حسین تھی خوبصورت تھی ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تو سارا کہنے لگی روک مجھے دو رکعہ نماز پر لہنے دی اجازت دے دی دو رکعہ نماز کی نیت باندھی سجدے میں گئی کہا الہو العالمین میری آبرو تیرے خلیل کی آبرو تیرے خلیل کی آبرو تیری آبرو تو علا کل نشہ ان قدیر ہے ساری کائنات کا نظام تھی تنہیں 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 چلانے والا ہے میری عزت کی حفاظت فرما آبرو کی حفاظت فرما اس لیے کہ میری عزت میری نہیں تیرے خلیل کی ہے اور تیرے خلیل کی عزت تیری عزت ہے جیسے ہاتھ پڑھانے کا ارادہ کیا ہاتھ میں لکوا پڑھ گیا ہمارے جسم میں جتنے آزار ہیں وہ بھی ہمارے قبضے میں نہیں یہ بولو گی اس کے قبضے چلدے چلدے روح نکل جاتے لکوا پڑھ جائے رات کو چاہی تھی صبح میں پیرا لکسس ہو گیا رات کو تو ہمارے ساتھ نٹے ہو گئے صبح میں ایک حصہ کام نہیں کرتا ایک حصہ بھی لکوا پڑھا ہوا ہے ہاتھ میں لکوا تو وہ بادشاہ سوچنے لگا یہ تو انسان کی شکل میں وہ ولیہ ہے منت سماجت کرنے لگا مجھے معاف کر دے اب ایسا ارادہ نہ کروں گا دعا کر دے پیرے دعا کی ہاتھ ٹھیک ہو گیا پھر واپس مستی سوجی پھر واپس ہاتھ پڑھایا واپس لکوا پڑھ گیا پیغمبر کا سارا گرانہ خلاق حمیدہ کا حامل ہوتا ہے ہم سے کوئی دوبارہ معافی مانگوا ہے تو ہم کہے ہیں کہ چلد راستہ پکر رب ماف نہیں کروں گا دوبارہ معافی مانگی پھر ماف کر دیا ہاتھ پھر ٹھیک ہو گا تیسری دفعہ معافی مانگی تیسری دفعہ ارادہ کیا ہاتھ میں لقوا پڑھا تیسری دفعہ معافی مانگی تیسری دفعہ معاف کر دیا پھر احساس ہوا کہ یہ انسان کی شکل میں کو بھلیا ہے یہ عزت لوٹنا چاہتا تھا اور میرے رب کا پروگرام تھا یہاں اس کے یہاں ایک کنیز ہے جس کا نام حاجیرہ ہے آتھ تک کسی اجنبی کی اس پر نظر نہیں پڑی میں اس کو حدیر میں دلوا کر اس کے پیٹ سے اسمائیل صدی اللہ کو پیدا کر کے اپنے حبیب کی نسلی طور پر گنیاں ڈالنا چاہتا ہوں جب سارا جانے لگی تو کہاں کنیز باندی کو بھی لے جاؤ یہ بھی تمہاری خدمت میں کام لگی نہیں بعد میں حضرت ابراہیم کی حضرت حضرت حاجرہ سے شادی ہوئی اور حضرت اسمائیل پیدا ہوئے اور اسمائیل کی نسل سے ہمارے نبی پیدا ہوئے اسمائیل بڑے حسین تھے اور کیوں خوبصورت نہ ہو جن کی پیشانی پہ میرے ندی کا نور نبوت چمک رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نہ ہے پھر آزمائیل اللہ مجھے اور آپ کو آزمائش سے بچائے بولا ہمیں ہم بہت کچھے ہیں مسلمان ہمارا پرچہ پہلے ہی سے صاف ہے ہم اس قابل نہیں کہ ہم عرب کی آزمائش پہ خرے اترے ہم فیصل جاتے ہیں نبی نہیں فیصل تھا کیونکہ نبی فیصلے نے رب پہ الزام آتا ہے اللہ ایسے محببی امبیاء کی دستگیری فرماتا ہے پھر انتہان لیا اللہ تعالیٰ نے اپنے بیڑی بچے کو لکو دکھ سہرہ میں چھوڑ کیا جہاں انسان چرین پرین جہاں تنگ کا نام و نشان نہیں ابراہیم خلیل اللہ نے اسماعیل زبیہ اللہ کو اور حاجرہ کو اپنے ساتھ لیا اور دور دراز لکو دکھ سہرہ جنگل میں چھوڑ دیا جب واپس آنے لگے تو حضرت حاجرہ نے پوچھا اس کی براہیم ہمیں چھوڑ کر تنہیں تنہا یہاں تم واپس کہاں جا رہے ہو کیا یہ اللہ کا حکم ملائے اتنا کہہ دیتے ہیں ہاں اللہ کا حکم ملائے تو کیا خرابی تھی لیکن پیغمبر اپنی مرضی کے اللہ کی مرضی کے بغیر اپنی بیوی سے بھی گفتگو نہیں کرتا تب ہی تو انتہان پورا ہوتا پیغمبر اللہ کی مرضی کے بغیر اپنی بیوی سے بات نہیں کرتا آج کا نوجوان انشٹاگرام جو نبی لڑی کے اسے پاتھ کرتا ہے یاد رکھو میرے بھائی ہو ارشاد فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کسی کی بیٹے کی آبرو کو نوٹے گا جب تک اس کی بیٹے کی عزت پرباد نہ ہو جائے وہاں تک موت نہ آئیں گی جو کسی کی بہن کی آبرو پہ حملہ کرے گا جو کسی کی بہن کی عزت پہ حملہ کرے گا جب تک اس کی بہن کی عزت پرباد نہ ہو جائے شریعت میں دیل ہے قدرت میں دیل نہیں ہے ہم نماز نہیں پڑھیں گے ہو سکتا اللہ ماف کر دے شریعت میں دیل ہے نیچر میں قدرت میں دیل نہیں ہے جیسا کروں گے ویسا بڑھوں گے باپ کو گالی دوں گے بیٹا گالی دے گا ماں کو دفتہ دوں گے بیٹا گھر سے تمہیں نکالے گا قدرت کا نظام ہے جیسا کروں گے ویسا بڑھوں گے مقافات عمل ہے گیند کی طرح دوسری کی بیٹی کی عزت دربات کروں گے تمہارے گھر میں یہ ہوگا کسی کی بیوی کی عزت دربات کروں گے یہ تمہاری بیوی کے ساتھ ہوگا مقافات عمل ہے شریعت میں دھیل ہو سکتی ہے قدرت کی نظام میں کبھی دھیل نہیں ہوتی ماں باپ کو نہیں سنبھالوں گے تمہاری اولاد تمہیں نہیں سنبھالیں گے پھر چاہے لاکھ تاویزیں بنوالوں جیسا کروں گے جیسا بڑھوں گے اب اتنا کہہ دیتے ہیں ہاں اللہ کا حکم ملائے کیا سرابی تھی پھر پوچھا کیا یہ اللہ کا حکم ہے تو گردن ہلا کر کہا ہاں اللہ کا حکم ہے وہ ماہی کا ایمان دے ہو ہم چار نماز کیا پڑے ساری تمہیں ابھی نماز نظر آتی ہے پھرازہ چندہ دے دیتے ہیں مسجد مدرسے میں سینہ چوڑا کر کے چلتے دندت کے بے گداروں آج بتانا چلے گا کل روح نکریں گی اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تب بتا جدے گا اب سے تنپیٹ پیچے کیا چلتا رہا اسی کو مقصود کہتا ہے نفس اور شیطان خنجر در بغل نفس اور شیطان خنجر در بغل بار کرنے کو ہے خافل سنبل آنا جائے دین و ایمام خلل آنا جائے دین و ایمام خلل بہا سے آ جائے بہا سے آ جائے بد عمل موت آئے ہوسے پہلے پہلے یہ ساری بات شیطان سے لگنا ہے یہ ہر موڑ پہ ہم سے ہمیں ورگ لاتا ہے فس لاتا ہے ڈہک آتا ہے کہ یہ سیراتی مستقیم سے ہٹ جائے نماز پڑھتے کیوں گمن کس کے لیے پڑھتے بولو موچی بولو اللہ کے لیے پڑھتے کسی کو دکھلانے کے لیے پڑھتے ایسے بکرے لاتے ہیں دکھلانے کے لیے تین تین چار چار لاتے ہیں ریا گاری آگئے ہیں بکر اللہ موہ پہ مار دے گا وہ بتاتا ہوں وہ بھی آئے گا یہ غلق قصہ پھر بات ختم کر دوں گا کہ اللہ کا حکم ہے کہاں اللہ کا حکم ازن لائیوزی اونا پلہ چھوڑ دیا کہاں جاؤ خیر سے جاؤ اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں زائے نہیں کرے گا لکو دکھ سہارا میں دور دور تک چرین پرین پانی کا نام و نشان نہیں اپنی بیوی بچے کو چھوڑ دینا کوئی تماشا تو تھا نہیں جب بیوی بچے آنکھوں سے دور ہو گئے سجدے شکر بجالہ ابراہیم خلید اللہ الہوالعالمین مجھے ہمت دی تیرے انتہام میں میں پورا اترا میری بیوی بچوں کی حفاظت فرما تھوڑا سا پانی پر تھوڑی سی خجورے تھی وہ دو تین دن میں ختم ہو گیا اسماعیل زدیہ اللہ کو پیاس نے تڑپایا ایڑیا رگرنے لگے صفہ مروا کے چکر ہاجرہ نے کٹے دو پتھر کھرے کیے ایک پتھر کی چھاؤں میں اسماعیل زدیہ اللہ کو لکھایا کبھی صفہ پاڑی پہ دوڑتی ہے کبھی مروا پاڑی پہ دوڑتی ہے ساتھ ساتھ چکر لگائے کئی پانی مل جائے میرے بیٹے کی پیاس مجھ جائیں گے کسی کے بارشن سال کے سجدے رد کسی کے ہاں کھڑو کیے کا صدقہ رد ہاجرہ تیری چاند میرے اللہ کو تو اتنی پسند آئی اتنی پسند آئی تیرے پاڑ نبی بھی کیوں نہ دو پیغمبر بھی کیوں نہ دو رسول بھی کیوں نہ دو ولی بھی کیوں نہ دو کتب عبدال بھی کیوں نہ دو اوہ حاجرہ جب تک تیری چال چل کے نہ دکھائے گا میں کسی کا حج منظور نہیں کروں گا ہم جاتے چکر لگائے سنت حاجرہ ہے اسماعیل زدیہ اللہ نے ایری گگلی اللہ نے زمزم کا جشمہ جاری کر دیا آج تک ہم زمزم پیتے ہیں پیتے ہیں بھی نہیں اس میں اللہ نے شیبہ رکھے چالیس دن کھانا نہ کھاؤ زمزم پیتے رہو کتابوں میں لنکھا ہے اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا سو سال پہلے کسی نے حج کیا اور ڈرم کھول کے دیکھ لو اگر آج زمزم ہے نہ بدبو آتی ہے نہ بدبو آتی ہے نہ کیڑا پڑتا ہے نہ پانی میں سے کوئی تاکھن نکلتا ہے کوئی بدبو پھوٹتی ہے ایسا ہے جیسے سو سال پہلے رایا تھا آج بھرم دیکھ لو ویسا ملے گا ہمارے مٹکے کا پانی ہفتے میں گندہ ہو جاتا ہے اس انتحان میں بھی کامیاب ہو گئے پھر چھے پاک پاک چھے سال کی عمر ہوئی اسماعیل زبی اللہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور انتحان لینے چاہا کہ اپنے بچے کے گلے پر چھوڑی چلا ہو کون باپ اپنے بچے کے گلے پر چھوڑی چلائے گا یہ کوئی کمی تیانتا چھوڑی لی گلے میں چھوڑی بگل میں چھوڑی دبائی رسی لی اور اپنے بیٹے سے کانچل دوست کی ملافتات کر کے آتے اور شیطان تو خوچ بھی ہوئی اب تک بکرے زبا ہوتے پیسے خیرات ہو تب تو بچے بھی نکلنے لگے اللہ کے راستے میں میرا تو صدیہ ماس ہو جائے گا یہ تو روکنا پڑے گا تو سب سے پہلے شیطان آیا حاجرہ کے پاس ایک ہاتھ میں تسکی ایک ہاتھ میں لاتھی سر پہ امامہ لمبا سا قرآن تک پیر بند گیا کیونکہ اس کو پتا ہے عورتے پیروں کو زیادہ مانتی ہیں قرآن کو نہیں مانتی انہا سر یاسم پڑھتے پڑھتے آتا شیطان آیا نا حاجرہ کے پاس گیا ایو بلے گی سلام کی بیگی کے پاس گیا سارا کے پاس جہاں جہاں خواتین کے پاس شیطان کا جانا سادھیک ہے وہاں پیروں کی شکل نہیں گیا بلہ لمبا سا پیر بند گر حاجرہ سے آگے پوچھا تیرا بیٹا کہا ہے تیرا شہر کہا ہے کہاں بیٹا گیا ہے باپ کے ساتھ اپنے دوست کی ملاقات کیلئے کہاں دوست کی ملاقات کیلئے نہیں گیا وہ تو اس کے گلے پہ چھوڑی چلانے کے لئے دے گیا ہے کہاں کون باپ اپنے بیٹھے کے گلے پہ چھوڑی چلائے گا کہاں وہ بھی تو مجبور ہے کہاں کیا مجبوری کہاں تیرے رب کا حکم ملا ہے کبھی کبھی شیطان بھی سچ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہاں تیرے رب کا حکم ملا ہے حاجرہ علیہ السلام فرمانے لگی یہ تو میرا ایک اسماعیل ہے اگر میرے پاس سو اسماعیل ہوتے اللہ کا حکم ملتا ہے میں سارے اسماعیل اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی افسوس اس بات کا ہے اوہی براغیت خلیل اللہ اور انسان سمجھ کر مجھے پیچھے کیوں چھوڑ دیا مجھے بھی ساتھ لے چلتا جب تو میرے بیٹے کے گلے پہ چھوڑی چلتا میں جھونی خدا کر قبولیت کی دعا مانتی افسوس اس بات کر مجھے عورت سمجھ کے پیچھے کیوں چھوڑا شیطان سوچنے لگا تو کامیوں کمکار مار کے وہاں سے تکہ دے دیا دوسرے نمبر پر آئی اسماعیل کے پاس کہاں کہاں جا رہا ہے بیٹا کا اببو کے ساتھ جا دوست کی ملاقات کے لئے کہاں کوئی دوست کو اس لیں یہ زبا کرنے کے لئے لے جا رہے کہاں کیوں باپ زبا کرے گا تیرے رب کا حکم ملائے کہاں یہ تو ایک جان ہے سو جان ہو دی رب کا حکم ہوتا کہ ایک کے بعد اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا اس کو بھی کنکر مار کے اٹھا دیا تیسرے نمبر پر آئے ابراہیم خلیل اللہ کے پاس کہاں شرم کرو کتنا خوبصورت ہے کتنا حسین ہے کتنا خوبصورت ہے اکلوتا سہارا ہے بڑھاپے کا سو بکرے دے دو سو دنبے دے دو بچے کو زبا کرنا کوئی اقل مندی نہیں ہے سنبھل جاؤ سمجھ جاؤ اس کو بھی کنکر مار کے دھکا دے دیا ابراہیم سوچنے لگے کرنا وہی ہے جو رب کا حکم ملائے چلو ایک دفعہ بچے سے تو پوچھ لو تو پھر بیٹے سے پوچھا یا عدت فعلم فلم ما بلغم عرصا یقال یا بنی انی عراف المنام بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے انی انہوں کا خواب درمائے داتا خواب میں میں تیرے گلے پہ چھونی چلاتا ہوں بکہ اس بات میں اس خواب میں تیری پیار آئی ہے بیٹا کہنے لگا یا عبت فلمات عمل ابراہ جان جو حکم میں آیا کر گزرئے ستا چی دولین شاء اللہ من صابرین آپ انشاءاللہ مجھے سبر کرنے والوں میں سے پائیں ایک نبضہ میرا ایک پروگرام کیا پروگرام ہے آپ نے آنکھوں پہ پٹی باند دینا میرے آنکھوں پہ بھی پٹی باند دینا مجھے اندھا لیٹا دینا پلنگنا جل لہو جبی قرآن میں ہے اس 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 پروگرام کی گوانی قرآن نے دی اندھا لیٹا کہا بیٹا کیوں اندھا لیٹا نا ہے کیوں پٹی باند نہیں ہے کہاں کئی اصانو باپ بیٹے کی نظر تکرائے آپ کا پیداری شفقت جوش مارے کہیں آپ اللہ کے حکم کو پورا نہ کر سکیں پٹی باند اندھا لیٹا ہے چھوڑی چلائی چھوڑی چلی نہیں بیٹا کہنے لگا اببہ روکو کہاں کیا بات ہے اللہ کو یوں ہی پسند باپ بیٹے کی نظر تکرائے اور دلہ پٹے جائے پٹی نکال دو سیدھا لیٹا دو پٹی نکالی سیدھا لیٹایا چھوڑی چلائی چھوڑی نہیں چلی کہ چھوڑی سے پچھا چھوڑی چلتی کیوں نہیں ہے چھوڑی کہنے لگی خلیل کہتا ہے زبا ہو جا جلیل کہتا ہے خبردار ایک بال بھی زبر کیا ہے کہاں اببہ جان گلی چھوڑی کی نوک میرے گلے پر رکھ نبوت کا زور دے دو گلہ کتی جائے گا یہ بھی کیا پھر بھی گلہ نہیں کٹا عام کیام میں اللہ نے دنبا بھیج دیا پھر اس کو زبر کیا مسلمانوں اندازہ لگا ہوں میرے آپ کو اللہ نے مجھے اور آپ کو کتنی بڑے نبی کا امتی بنایا کہاں بعد میں میرے نبی کا امتی کوئی بکڑا سبح کرے گا کوئی دنبا سبح کرے گا کوئی بین سبح کرے گا کوئی اور جانور سبح کرے گا کوئی اوج سبح کرے گا میں سواب امت محمدیہ کو اتنا ہی دوں گا جیتنا اسماعیل کے زبر کرنے پر ابراہیم کو دے رہا ہوں تو سنتی براہیم ہی ہے قربانی واجب ہے تو قربانی ہم گند کی وجہ سے قربانی نہیں دے نہیں نہیں گر بہت گندہ ہوگتا ہے دیواریں خونو حلوض ہو جاتی ہیں تیری یاداری کتنی ہے اللہ کا نام لکھاؤنے کسی بکرے پر پانچ لاغ روپے یہ مولوی پانچ تین نماز پڑھاتا ہے کتنے نام اللہ کے بھروسان زبان پورا قرآن چینے میں آٹھ ہزار دنکو آیا بکروں پر پانچ لاغ تیزے تیم آف ساب آٹھ رہ آٹھ ہزار دنبے رکھے ہو گئے اور ایک سیکنڈ کے برابر اکرتھی کے برابر ریاکاری آگا یہ پانچ لاغ کا بکرہ آب لگا دکھا لیا اور شکر کرو آگ نہیں آتی قربانی تو پہلے نبیوں پر بھی تھی لیکن وہ کھا نہیں سکتے تھے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے عزاج بکشا کہ زبا خود کرو خوا بھی جاؤ پورا کا پورا کھا سکتے مستحبے تین حصے کرنا باجی فرض بھی نہیں پہلے نبیوں کی امتوں پر قربانی زبا کرتے آگ آتی آگ جلاتی سمجھ لو قربانی قبول اگر آگ نہ آتی سمجھ لو قربانی مردود آج یہ سشتم ہوتا آگ آتی نہیں خون علیوں میں چلا جاتا ہے چمڑی مدرسوں میں چلے جاتا ہے گوش فریز میں چلا جاتا ہے اللہ کیاں کیاں پہنچتا ہے اللہ کیاں میرے تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے قربانی کرو اللہ کیلئے کرو دکھلاوے کے لیے نہیں کہ میرا بکرا فون پیشٹیٹس رکھتے میرا بکرا دیکھ کیا ہو میں راجستان سے منگوہ ہے ڈھائی لاک کا اچھا ہو ہم نہیں کہتے دوبلا پتہ لاؤ مکان اچھا ہو دکان اچھی ہو اولاد اچھی ہو کپڑے اچھی ہو جوتھے اچھ ہو بکرا بھی اچھا ہونا چاہے لیکن اتنا ملہ بھی نہ لاؤ ایک ڈیو لاک ڈو لاک پانچ لاک اتنا میں تو کتنے بکرا آ سکتے کتنے مروبنین کو ہی سالہ سواب ہو سکتا ہے کتنے مروبنین کی حصے اور یوں بھی نہیں کہتا دوبلا پتھے اچھا ہزار کے لاؤ اے وہ بھی لاتے نا اچھا ہزار تک کتے ملسطے کو پھر سراتے چلے گا مشکل سے وہاں سے یہاں تک آیا آٹھاٹ کلو کے لاتے ہم وہ بھی نہیں کہتا متوسطے در جگہ 28-30 ہزار کا لاؤ ایک لاک کا نہ آٹھ ہزار کا بیچ والا لاؤ کون انکار کرتا ہے اگر ریاکاری آگئی اللہ ایسے قربانی کو آگ لگا دے گا کوئی کام دی نہیں تین حصے بناو ایک رشتہ داروں کا ایک گریبوں کا اور ایک اپنے لئے رکھو تینوں اپنے لئے بھی رکھ سکتا ہے کوئی مزمت نہیں ہے حرام نہیں ہے لیکن انسانیت یہ نہیں ہے کہ ہم گوشت کھائے ہمارا بگلوہا دالچاون کھائے یہ تو انسانیت نہیں ہے اور جہاں سے قربانی کا گوشت آتا ہے وہاں نہ دو جائے سزا بھائی کیوں نہ ہو یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے انسانیت بتا رہا اس سے بہتر ہے ان گریب کو دو جن کے یہاں گوشت نہیں پہنچا ہے کہیں دفعہ ایسا ہوتا ہے راستہ نہیں ملاقات ہو جار گیا جیسے کہاں جا رہا ہے آپ کے گھر جا رہا ہوں میری آپ کے گھر جا رہا ہوں لاؤ آپ کی پینی کھیلی مجھے دے تو میری کالی والی لے جاؤ کیوں دے جن کے گھر دو تو تین دن بکرہ ان کو کیوں دے جن کے گھر پربانی نہیں ہونے دو ان کا چولہ جلے گا اللہ تمہاری دنیا جنت بنہ دے گا مہدار تو روزہ نہ کھا سکتے بکرہ کھانا چاہے گا گریب پاس ہوتی ہے کہ بکرہ کھا دین آئے گا اگر اس دن بھی وہ لوگ نہیں کھا سکتے تو یہ اید کیسی نہیں کہ ہم منا رہے ہیں وہ محروم ہے ہمارے نبی نے تو یہ نہیں سکھا ہے پڑوسی دھوکا سو جائے کہاں نماز پھگل نہیں ہوتی یہ شمار مکان ایسے ملیں گا ہاں تھاک بکرے زبا ہو رہے پڑوسی کے گھر میں ایک گوٹی نہیں پہنچتی یہ تو نہیں سکھا ہے یہ دین محمدینے ہی ہیں قریبوں کو گوشت پہنچاؤ اپنے قربانی خود اپنے ہاتھ سے کرو فاتیما کو میرا نبی کھڑا کر دیتا تھا ہمارے نبی کہا دے فاتیما ہی گراؤ تمہارے نام کے قربانی ہو رہی فاتیما دیکھتی تھی انہیں قربانی کرواتے تھے انہیں اس کے سامنے تاکہ اندر بزدی بھی نہ آئے تو سارا کساہی کئی کر دیتا کلیجہ سب سے پہنے نکال کے دیتے چل چل دی چل دی مسلمان قربانی سنتی براہیمی ہے ہمارے نبی کی سنت ہے اب جو موسم آئے گا اور ایک بات بتاتا ہوں پاکی کا خیال رکھے مسلمان کا طہارت و نصف و ایمان پاکی آدھا ایمان ہے گندگی علازت نہ ہو جس سے غیر کو تقریف ہو کہ یہ مسلمان کا دین ایسا ہوتا ہے تو ایسے ہی راتے بنا دیئے جسے سوچائیڈوں کے پاس سے گزر دیئے پتا ہی چل جاتا ہے مقانات دیکھ کر یہ مسلمان کی بستی ہے گتے لٹکے ہوئے چادرے لٹکی ہوئی ہے نالیوں میں پانی بیہ رہا ہے جگہ جگہ یہ اوٹلے نکالے ہوئے ہیں اور پانی کی نالیا خود ہی ہوئی ہے یہ کوئی سسٹم نہیں ہے مسلمانوں پھر کہتے ہیں ہمارے یہاں روڑ اچھے نہیں ہیں ہم نے بھی گا رہے ہیں گندگی ہم نے فیلائی کہ وہ صفائی کرنے والے آتے ہیں تو وہ بھی نرمار رکھتے ہیں موپر کے یہاں سے بہت بدبو فوٹتی ہے حالانکہ مسلمان کا عراقہ ایسا ہونا جگہ پورا کا پورا عراقہ معطر ہو جہاں سے خوشبوئے فوٹتی ہو ہماری عراقے سے بدبوئے فوٹتی ہے تو یدل ازہار کے موقع پر اس بات کا خیال کرے کہ کوئی جسم جانور کے جسم کا کوئی حصہ روڑ پر بیچ راستے نہ ملے کیونکہ باب میں پھر ہمیں ہی پچھتانا پڑتا ہے کہیں ایسا نہ ہو اس سسٹم میں اگر قدبن لگ گئی تو ہمارا بہت بڑا خسارہ اور بہت بڑا نقصان ہوگا اس میں مسلمانوں یہ جو ہمارا قربانی کا موسم آئے گا اس میں ہر بندہ جس پر قربانی واجیل ہے وہ اپنا حصہ ضرور لگائے گا قربانی خریدے گا اپنے ہار سے زبا کرے گا بسم اللہ پڑھ کے زبا کرے گا اور پھر شوق سے اپنی قربانی کا گوشت دکھائے گا اللہ تعالیٰ اس گوشت میں وہ برکت دیتا ہے بکرے کا جو حصہ کھاتا ہے وہ حصہ اپنے جسم میں لگتا ہے اللہ طاقت بھی دیتا ہے قوت بھی دیتا ہے لیکن ایک بات آپ خود نہ کھاؤ گریبوں کو بھی کھلاو کھلایں گے ہاں تو ٹھاکے بتاؤں انشاءاللہ گریبوں کا خیال رکھیں گے کینگے انشاءاللہ ایسا نہ ہو کہ اگل ہی ایل آجائے وہاں تک ایک ران ہوئی فریز نہیں پڑی وہ پھل سرات ایک پڑھ رہا ہے بکرہ لنگڑا رہا ہے گزی نے کہا چل جدی کیوں نہیں چلتا کیسے چلے ایک ہی ٹام رہے تھا دوسری کہا وہ بھی فریز نہیں پڑی ایسا نہیں ہونا چاہے مسلمان آپ شٹارٹ کر سکتے ہو رکھ سکتے ہو لیکن گریبوں تک بھی گوشت پہنچانا چاہے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ایت تک پہنچائے اور سہولت والی آسانی والی فتنوں سے دور رکھ کر اللہ تعالیٰ منعنی کی توصیقاتا سرمائی وآخیر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين